آپ نے لوگوں کے موز سے اکثر ایک واقعہ ضرور سنا ہوگا جب وہ کہتے ہیں کہ میں بسوں میں دھکے کھا کر آ رہا ہوں اور یہی واقعہ اگلے ڈی این ای ٹیسٹ کا آدھار ہے بھارت میں لوگ بہت مجبوری میں بس کی آترا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی بھارت کی پریوہن ویوستہ میں بسوں کی حصہ داری پچاس سے ساٹھ پرتشت ہے لیکن بھارت میں اپلبد کل وہانوں میں بسوں کی سنکھیا صرف ایک پرتشت کے اسپاس ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بس کی سواری بھارت کے لوگوں کی سب سے بڑی مجبوری ہے بھارت میں بسوں کی دردشت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لوگ پردوشن کم کرنے کے لیے یا ٹریفک کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنی مرضی سے بس میں سوار نہیں ہوتے بلکہ کم قرائے اور یاتایات کے دوسرے سادنوں کے ابحاؤں میں بھارت کے لوگ بس سے یاترہ کرنے پر مجبور ہیں بھارت میں دوسروں کے ساتھ بس یاترہ کا انبھاو بانٹنے میں زیادہ تر لوگوں کو گروہ کا نہیں بلکہ شرم کا انبھاو ہوتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دو ہزار چودہ سے دو ہزار پندرہ کے دوران بھارت کے الگ الگ راجیوں میں بس سے یاترہ کرنے والے لوگوں کی سنکھیا دو ہزار پانچ سو بیالیس کروڑ تھی جہاں آپ نے بلکہ صحیح سنا دو ہزار پانچ سو بیالیس کروڑ یعنی دنیا کی کل آبادی سے قریب چار گناہ زیادہ لوگ بھارت میں ہر سال بس سے یاترہ کرتے ہیں بھارت کے کل وہانوں کے مقابلے بسوں کی سنکھیا ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے انیس سو اکیامن میں بس وہانوں کی کل آبادی کا گیارہ پرتیشت تھی لیکن دو ہزار گیارہ تک یہ حصے داری ایک دشملہ ایک پرتیشت ہی رہ گئی پریوین ویوستہ میں اتنی بڑی حصے داری کے باوجود بھارت میں بسوں کو لے کر کوئی بھی سرکار گمبھیر نظر نہیں آتی ڈلی ممبئی بینگلورو جیسے بڑے شہروں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بھارت کے چھوٹے شہروں اور گرامین علاقوں میں بسوں کی سواری کرنا جان جو کھم میں ڈالنے جیسا ہے اوورکراؤڈڈ پرانی اور کھٹارا بسیں چھوٹے شہروں اور گاؤں کی سڑکوں پر دوڑتی ہیں ان شہروں اور گاؤں کو جوڑنے والی پرائیوٹ اور سرکاری بسوں میں یاتریوں کو ٹھوس ٹھوس کر بھرا جاتا ہے یاتریوں کے بوجھ سے آدھی جھکی ہوئی یہ بسیں نیموں کی پرواہ کیے بغیر سڑکوں پر دوڑتی ہیں یہ بسیں کئی بار دورگھٹنا گرست بھی ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی زیادہ تر راجیوں کی سرکاریں بس ٹرانسپورٹ میں کوئی بڑا صدھار نہیں کرنا چاہتی ہم نے دلی انسی آر اور ممبئی میں بس ٹرانسپورٹ سسٹم کا ایک تلنات مک ادھیان کر کے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ بھارت کی پریون ویوستہ آخر اتنی بیبس کیوں ہیں بڑے شہروں میں بس ٹرانسپورٹ سسٹم کی بدحالی دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹے شہروں اور گرامین علاقوں میں کیا حال ہوتا ہوگا دلی سرکار کے مطابق دلی میں ڈی ٹی سی کے پاس اس وقت قریب پانچ ہزار پانچ سو بسیں ہیں جبکہ غیر سرکاری آکڑے کہتے ہیں کہ دلی میں بسوں کی سنکھیا ساڑھے چار ہزار کے اسپاس ہے لیکن یہ دونوں ہی آکڑے دلی والوں کی ضرورت سے کافی کم ہیں جبکہ دلی سرکار نے خود سپریم کورٹ میں یہ مانا ہے کہ دلی میں قریب دس ہزار بسیں ہونی چاہیے لیکن دلی والوں کے پاس اس سے آدھی بسیں ہی موجود ہیں ممبئی اور آسپاس کے علاقوں میں بسوں کا سنچالن کرنے والی بیسٹ کے پاس قریب تین ہزار آٹھ سو اٹھاسی بسیں ہیں جبکہ ممبئی میں ساڑھے چار ہزار بسوں کی ضرورت ہے یعنی بڑے بڑے بجٹ والے بھارت کے بڑے بڑے شہر بسوں کی بھاری کمی سے سنگھرش کر رہے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے چھوٹے شہروں کا کیا حال ہوگا اربن پلاننگ کے پیمانوں کے مطابق پرتی ایک لاکھ لوگوں کی آبادی پر چالیس بسیں ہونی چاہیے لیکن دیش کی راجدانی دلی میں پرتی ایک لاکھ لوگوں پر صرف اٹھائیس بسیں اپلبد ہیں پورے دیش کی اگر ہم بات کریں تو بھارت میں پرتی دس لاکھ لوگوں پر ایک سو اکتیس بسیں ہیں جبکہ خود سرکار کا ماننا ہے کہ پرتی دس لاکھ لوگوں پر کم سے کم چار سو بسیں ہونی چاہیے نیتی آئیو کی رپورٹ کے مطابق پورے دیش میں صرف کرناٹک ہی ایسا راجد ہے جہاں پرتی دس لاکھ لوگوں پر تین سو تیرانویں بسز ہیں جبکہ سب سے برا حال بیہار کا ہے جہاں پرتی دس لاکھ لوگوں پر صرف دو بسیں ہیں جی ہاں ٹھیک سن رہے ہیں آپ دس لاکھ لوگوں پر صرف دو بسیں ہیں ایک بس کی عمر اوسطاً دس سال مانی جاتی ہے یعنی دس سال کے بعد بسیں سیوا دینے لائق نہیں رہتی لیکن سڑک ایوم پریوہن منترالے کی دو ہزار چودہ اور پندرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق بیہار میں سو پرتیشت بسیں دس سال سے زیادہ پرانی ہیں پشم منگال میں قریب 68 پرتیشت سرکاری بسیں اور تمیلاڈو میں قریب 67 پرتیشت بسیں دس سال سے زیادہ پرانی ہیں بھارت میں صرف پنے مہمنڈل اور پنجاب روڈویز اکلوتی ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں جن کے بیڑے میں کوئی بس دس سال سے پرانی نہیں ہے بھارت میں ٹرانسپورٹ ویبستہ کے یہ بے بس آنکھڑے دیکھنے کے بعد آپ کو بھی اپنی بس یاترہیں آج ضرور یاد آ رہی ہوں گی کیونکہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے بس میں یاترہ ضرور کی ہوگی اور ہمیں لگتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کے ساتھ آپ کا انبھاو اچھا نہیں رہا ہوگا حالانکہ بھارت کے کچھ شہر ایسے ہیں جنہوں نے بس سیواؤں کو بہتر کیا ہے لیکن ابھی بھی یہ گلوبل سٹینڈرڈ سے بہت پیچھے ہیں جبکہ بھارت کے زیادہ تر راجعہ اور شہر عام لوگوں کو بس سرویس کے نام پر صرف تکلیفیں اور درد دے رہے ہیں ہم نے بھارت کی بہت بڑی آبادی کی اسی تکلیف کا آج ایک ڈین اے ٹیسٹ کیا ہے اگر آپ بھی اکثر بس سے یاترہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو ویشریشن آج آپ کا درد کچھ کم کرے گا اور یہ ویشریشن دیکھنے کے بعد سرکاریں آپ کی سخد سفل اور منگل میں بس یاترہ کے لیے ضروری قدم ضرور اٹھائیں گی ایک بس ہے خالی وہ بھی گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے میں آتی ہے بس بہت بہت انتجار کرنا پڑتا ہے یہ ڈی ٹی سی والے ہیں ایک ساتھ چلتے ہیں ایک ساتھ پانچ بہت بس آتی ہیں ایک ایک گھنٹہ بیٹ کرنا پڑتا ہے تو جہاں ایک لاکھ پر تقریبا ہمارے پاس چالیس بسیز تھی آج کا اکڑا یہ ہے کہ ہمارے پاس اٹھائیس بسیز کے قریبا ہے اگر آپ بھی دلی یا آس پاس کے شہروں میں رہے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کا سہارا لیتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ایسے حالات آپ کو بھی بے بس بنا دیتے ہوں گے بسوں کو آپ بھارت میں ساروجینک پریوہن پرنالی کی ریڈ کہہ سکتے ہیں لیکن بس میں سفر کرنا آپ کی کمر توڑ سکتا ہے کیونکہ بھارت میں آم آدمی کی سباری یعنی بس کتنی بے بس حالت میں ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے دیش کے الگ الگ شہروں کی بس سروس کا ایک ڈین اے ٹیس کیا ہم نے شروعات کی دیش کی راجدھانی ڈلی سے سرکار کا دعویٰ ہے کہ ڈلی میں قریب ساڑھے پانچ ہزار بسیں دوڑ رہی ہیں آنکڑے کہتے ہیں کہ یہ سنکھا قریب ساڑھے چار ہزار کے آس پاس ہے کوٹ کہتا ہے کہ ڈلی میں قریب دس ہزار بسیں ہونی چاہیے اربن پلانرز کہتے ہیں کہ ڈلی کو کم سے کم نو ہزار بسوں کی ضرورت ہے اگر ہم سٹینڈرڈ کے حساب سے جائیں تو چالیس لاکھ سے زیادہ جو پوپولیشن کے جو سہر ہیں اس پہ ہمیں کم سے کم پچاس بسیں ہونی چاہیے لیکن اگر ہم اس حساب سے جائیں گے تو تقریباً نو ہزار بسیں دلی میں ہونی چاہیے تھی کیونکہ بسیں کی سنکھیا اپیوک نہیں ہے تو کوئی بھی دوسرے وہان کو پرائیویٹ وہان کو چین کرتا ہے اور اس کے ویسے پھر سے کنجیشن بڑھتا ہے یعنی آکڑا چاہے جو بھی ہو حقیقت یہ ہے کہ دلی کی سڑکوں پر ضرورت سے آدھی بسیں ہی بھونڈ رہی سوال یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے وادے کرنے والی سرکاروں کا پریوہن ویوستہ پر بس کیوں نہیں چلتا بہت کم سرویس ہے خٹی خٹی آئیں گی اور کیا کہتے ہیں کچھ بٹھائیں گی کچھ نہیں بٹھائیں گی لیکن دلی سے سٹے شہر اتنے خوش نصیب نہیں ہے انتر راجیہ بسرڈے آنند بیہار سے لے کر بس پکڑ کر یوپی کے کسی شہر تک جانا ہو تو آپ کو بس کے حالات نہیں بلکہ بس سٹاپ کے حالات پر ہی ترس آ جائے گا کتنی بری حالت ہے کتنا بدحال ہے سسٹم اس کا اداہرن اگر دیکھنا ہے تو آنند بیہار بس ڈیپو پر جہاں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں سے کافی ساری انٹر سٹیٹ بسز چلتی ہیں اور میں آپ کو تصویروں کے ذریعے دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ یہاں پر جن کو بس میں چڑھنا ہو وہ اس کیچڑ میں سے ہو کر ہی بس میں چڑھ سکتے ہیں بس ٹرمینل ہے اور یہاں سے لگاتار ہزاروں کی تعداد میں لوگ بسوں کا استعمال کرتے ہیں اتر پردیش پریوین نگم کی آپ بسیں دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری کس طریقے سے جہاں بس کھڑی ہے اس کے اردگیرد جس طریقے سے لوگ چل رہے ہیں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیچڑ کے بیچوں بیچ ہو کر کے آپ کو بس پکڑنے کے لیے جانا ہوگا NCR میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو بسیں اپلپد ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ اگر لوگوں کا بس چلے تو ایسے پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرنے کے بارے میں سوچیں بھی نہیں بلند شہر یہ بس جا رہی ہے اور اس میں ہم بس میں چڑھے ہیں تو ہم یہاں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ یہ ٹریول تو کرتے ہیں ان بسوں میں لیکن کیا اس بس سسٹم سے خوش ہے آپ لوگ اس بس میں ٹریول کرتے ہیں لیکن جو حالت ہے بس اڈے کی بسوں کی جو سسٹم ہے کتنی دیر کھڑی رہیں گی کب چلیں گی پتا نہیں ہوتا کیا اس میں مجبوری میں ٹریول کرتے ہیں یا ٹرانسپورٹ میں آپ انجوائے کرتے ہیں بس سب کو اپنی جیبوں سے مطلب ہوتا ہے نیتا جی نے وہ کہاں گود لے لیا یہ دلی کے بلکل انسی آر میں ہے یہاں یہ حال ہے کہ لوگ چڑھ نہیں سکتے بسوں میں کی چڑھ کی چڑھ ہے گورنمنٹ کیا کرتی ہے سوت ہی ہے آج ہم گھا کی بہنس جھونڈ لو ان کا نیمان سانسج جی کا کتا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کے انسی آر میں سب کو اتنی فیسلیٹی میل جو کیا لیکن بہار جو ہے وہاں پہ کچھ ایسا ہے نہیں تو ہماری مجبوری ہے ہمیں کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں دیا چالیس لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں ہر ایک لاکھ لوگوں پر پچاس بسیں ہونی چاہے دلی میں کبھی یہ آنکڑا چالیس بسوں کا تھا لیکن آج گھٹ کر صرف اٹھائیس بسیں پرتیلاک لوگوں پر رہ گئی یعنی جب دنیا بھر کے شہر پریبان ویوستہ کو مضبوط کر رہے ہیں دلی جیسے شہر پچھڑتے جا رہے ہیں یہ آنے والے ٹائم پہ جہاں ہمارے پاس ریجنل ریل سسٹمز آنے والا ہے وہاں پر ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ ٹرمینل جہاں پر ایک موڈ سی دوسرے موڈ پہ آپ بینا کسی ٹائم کے بینا کسی دیری کے آرام سے انٹرچینج کر سکیں اس ٹائپ کوئی کام نہیں ہوا ہے کوئی بھی ایسا ٹرمینل دلی میں نہیں ہے جس کو ہم ایک آدرز آئیڈیال ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ ٹرمینل بول سکتے ہیں جب تک اس ٹائپ کے ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ ٹرمینل نہیں ہوں گے ہم بھی دوسروں کے ایکجامپل دیتے رہیں گے لیکن ہم ایک پیسنجر کو ایک موڈ سے دوسرے موڈ پر کنمنٹلی ٹرانسپورٹ نہیں کر پائیں گے اگر ہمارے پاس کومن موڈلٹی کارڈ ہے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ کمفرٹ تو اس کو دینی رہے ہیں دلی اور ممبائی دونوں شہروں میں روزانہ قریب 35 سے 40 لاکھ یاتری بس سے سفر کرتے ہیں لیکن بہتر ریل نیٹ ورک کی وجہ سے ممبائی میں بیسٹ کی بسیں دلی کے مقابلے تھوڑی بہتر حالت میں ہیں دلی میں آسطن بسیں دن بھر میں 180 کلومیٹر کا کسی شہر کی ٹریفک نوستہ اور ٹریفک نیموں کے پرتی وہاں کے لوگوں کی سجکتہ بھی بس سروس پر اثر ڈالتی ہے ممبائی میں حالات دلی کے مقابلے تھوڑے بہتر سیکیورٹی کی بات کی جائے دیکھیں سی سی ڈی وی جو کیمرا ہے آج کی تاریخ میں چاہے میلاؤں کی چھڑکانی سے لے کے جہاں تک کہ جتی بھی آدھنگواتی حرکتیں ہوتی ہیں ان سب کو ایک طرح کی سی ان کو کم سے کم کرنے کے لیے خاص طور پر یہ بیوستہ ہر بیسٹ کی بس میں کی گئی ہے کہ سی سی ڈی وی کیمرا لگائے جائیں یہ سکرین آپ ایلی ڈی سکرین اس طرح سے یہاں پر لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ کئی بار جس کو جی پی ایس سے جوڑا گیا ہے اور جو آنے والے جو سٹاپ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کئی بارے اس میں آناؤنسمنٹ بھی ہوتا ہے ہارنکہ دلی میں ڈی 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 سی کی طرح مومبئی کی بیسٹ میں بھی بسوں کی سنکھیات ضرورت کے مقابلے بہت کم ہے مومبئی کو قریب ساڑھے چار ہزار بسوں کی ضرورت ہے جبکہ اپلپ دھتا صرف تین ہزار آٹھ سو اٹھاسی بسوں کی ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے پبلک کو سیوہ دینا ہمارا کام ہے وہ زیادہ مہنگا جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو رکشہ ٹکسی کر کے نکل جا سکتے لیکن گریب کے لئے تو بس ہی بیست ہے وہی چلنے کا ہم لوگ کوشش کریں ڈیلی اور مومبئی جیسے چہروں میں بسوں سے سفر کرنا پھر بھی کابلے برداشت ہے لیکن جیسے ہی آپ میٹرو شہروں سے بہار کا رکھ کریں گے بسیں آپ کو بے جان بے بس اور بدحال نظر آئیں گے 2014 سے 2015 کے دوران دیش بھر کی بسوں میں 2542 کروڑ لوگوں نے سفر کیا تھا یعنی دنیا کی کل آبادی سے بھی قریب چار گناہ زیادہ لوگ ہر سال بھارت کی بسوں میں سفر کرتے ہیں لیکن پھر بھی بھارت میں بس کا سفر بس بھگوان بھروسی ہی ہوتا ہے مومبئی سے امکور تیاغی کے ساتھ انراغ دھانڈا زی میڈیا ڈلی آج ہم نے آپ کے لئے بھارت کی بس سرویس سے جڑی کچھ تصویریں بھی نکالی ہیں جو آپ نے اپنے جیون کال میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھی ہوں گی ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ چاند اور منگل تک پہنچنے والے بھارت کی پریغن ویوستہ کیسی ہے یہ کچھ تصویریں ہم نے آج آپ کے لئے نکالی ہیں جن سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بھارت میں بس یاترہ کرنا اپنے آپ میں کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے اور آپ نے اکثر تیوہاروں کے موقع پر ایسی بھیانک بھیڑ بسوں میں ضرور دیکھی ہوگی لوگ زیادہ ہیں بسیں کم ہیں اور ہر ویکتی بس چھوڑنا نہیں چاہتا اسی بس میں سوار ہو کر جانا چاہتا تو آپ نے دیکھا کہ 21 سدی میں ہم ہمارا دیش منگل اور چاند تک تو پہنچ گیا لیکن آج بھی ہم سڑکوں پر ہی کس طرح سے سنگرش کر رہے ہیں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ بھارت میں سرکاری بسوں کا سنچالن زیادہ تر راجیوں کے لئے نقصان کا سودا ہے ٹی ٹی سی اور بیسٹ سمیت دیش کی زیادہ تر سرکاری بسیں سرکاری بس کمپنیاں نقصان میں چل رہی ہیں ورش دوہزار چودہ اور پندرہ میں سب سے زیادہ نقصان دلی میں ڈی ٹی سی کو ہوا تھا ڈی ٹی سی کو تین ہزار نو سو اکیانوے کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا جبکہ بیسٹ نے دوہزار سولہ کی پہلی تماہی تک قریب قریب نو سو کروڑ روپے کا نقصان کر لیا تھا جو ہم آپ کو اس وقت سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں ویسے بھارت کے زیادہ تر راج بینگلور میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹ کارپریشن یعنی بی ایم ٹی سی سے سبق لے سکتے ہیں بی ایم ٹی سی نے دوہزار پندرہ اور سولہ میں قریب چونتیس کروڑ روپے کا منافع کم آیا ہے یہاں پر خاص بات یہ ہے جب دیش کی زیادہ تر کمپنیاں زیادہ تر سٹیٹ کارپریشنز جو بسیں چلاتی ہیں وہ نقصان میں ہیں یہ کمپنی فائدے میں بی ایم ٹی سی کے پاس دلی اور ممبئی کے مقابلے زیادہ بسیں ہیں بی ایم ٹی سی اس وقت قریب چھ ہزار تین سو اٹھاسی بسوں کا سنچالن کر رہی ہے بی ایم ٹی سی ہر سال اپنے بیڑے یعنی فلیٹ میں نئی نئی اور آرام دائک بسوں کو شامل کر رہی ہے بی ایم ٹی سی کی ایک بس دن بھر میں عوستان دو سو ستر کلومیٹر کی دوری تیکرتی ہے جبکہ ممبئی میں یہ عوست دو سو دس کلومیٹر اور دیش کی رہدھانی دلی میں یہ عوست ایک سو اسی کلومیٹر کا ہے دلی میں ٹرافک کنجشن کی وجہ سے ڈی ٹی سی اپنی پوری کشمتہ سے بسوں کا سنچالن نہیں کر پاتی خراب ٹرافک اور بڑی اور لو فلور بسوں کے مڑنے کے لیے جگہ کا آبھاب ڈی ٹی سی بسوں کے سنچالن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ اکثر بس ٹاپس ایسی جگہوں پر بنا دیے جاتے ہیں جہاں بسوں کے کھڑے ہونے کے لیے جگہ بہت کم ہوتی ہے کئی بار تو بس ٹاپس کا نرمان ایسی جگہ کیا جاتا ہے جہاں فلائی اوور یا کوئی پل ختم ہو رہا ہوتا ہے ایسی جگہوں پر بسوں کے رکنے سے ٹرافک جیم ہوتا ہے اور وہانوں کو راستہ نہیں مل پاتا اسی طرح یو ٹرن سے مڑتے ہی بس ٹاپ بنا دیے جاتے ہیں جو شہروں میں ٹرافک جیمز کی وجہ بنتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سڑکوں پر بسوں کو چلانے سے پہلے ہمیں ان کمیوں کو دور کرنا ہوگا جن کی وجہ سے بس سے سفر کرنا نہ صرف تھکان بھرا ثابت ہوتا ہے بلکہ آدھی ادھوری اربن پلیننگ کی وجہ سے بسیں ٹرانسپورٹ سسٹم کو سپورٹ کرنے کی بجائے پریشانی کی وجہ بن جاتی ہیں بسیں جب اپنی پوری رفتار اور کشمتہ سے نہیں چل پاتی تو ان میں بار بار بریک ڈاؤن کی سمسے آ جاتی ہیں بار بار خراب ہوتی ہیں ڈلی میں قریب پانسو سے چھ سو بسیں بریک ڈاؤن اور دوسری سمسیاؤں کی وجہ سے اپنے ڈپو میں ہی کھڑی رہتی ہیں ایک بس ایک کار کے مقابلے صرف ڈھائی گنا زیادہ جگہ گھرتی ہے جبکہ بس میں ایک بار میں کم سے کم چالیس لوگ سفر کر سکتے ہیں پھر بھی ڈلی جیسے شہروں میں بسوں کا سنچالن ٹھیک سے نہیں ہو پاتا اور اس کی وجہ ہے خراب اور پچھڑی ہوئی اربن پلاننگ اور ٹریفک ویوستہ یعنی اگر ڈلی میں بسوں کی سنکھیا دگنی بھی کر دی جائے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان بسوں کا سنچالن ٹھیک سے ہو پائے گا بھارت میں ٹریفک جیم اور سڑکوں کی کمی کو اکثر بسوں کے سنچالن میں رکاوٹ مانا جاتا ہے لیکن بھارت کے پڑوسی دیش چین نے ایک ایسی بس کا نرمان کر لیا ہے جس کے لیے ٹریفک کبھی بادھا نہیں بنے گا چین نے کچھ دن پہلے ہیبائی پرانت میں ایک ایسی بس کا ٹریل رن کیا جس کے نیچے سے ٹریفک گزر سکتا ہے سڑک سے چار میٹر کی اچائی پر چلنے والی اس بس کو چین میں ٹرانزٹ ایلیویٹڈ بس کہا جاتا ہے بجلی سے چلنے والی اس بس میں ایک بار میں تین سو یاتری سفر کر سکتے ہیں اس بس کے لمبائی بہتر فیٹ اور چوڑائی قریب پچیس فیٹ ہے یہ بس سڑک کے دونوں کناروں پر بچھائی گئی ایک خاص طرح کی پٹری پر دوڑتی ہے یہ بس سڑک سے اتنی اونچی ہے کہ اس کے نیچے سے کار اور موٹر سائیکل جیسے وہان آسانی سے نکل سکتے ہیں یعنی جب یہ بس کہیں رکھے گی تو اس کے پیچھے آنے والے ٹرائفک کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ٹرائفک اس بس کے نیچے سے نکل کر آگے بڑھ جائے گا چین کو امید ہے کہ ایک بار اس بس کا سنچالن شروع ہونے پر چین کے کئی شہروں کو ٹرائفک جیم والی سمسہ سے چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھارت سہے کئی دیش چین کی بس پرنالی کو اپنے شہروں میں لاغو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے موجودہ پریوین ویبستہ میں ہمیں بہت بڑے بڑے بدلاؤ کرنے ہوں گے